موسیقی ارادہ یہی ہے کہ تم پر تمہارے پرودگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا سورہ توہا کیات نمبر چیاسی کا ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاجہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے اور ان پر عمل درامت کر کے انہیں باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں کل کی سب سے جو سر فیرس خبر رہی کل وفاقی وزرین خزانہ سینیٹر عساگ ڈار اور قائدز بقتلاف قومی اسمبلی جناب خرشید شاہ صاحب کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات نے کافی سارے سوالات کا جواب بھی دیا ہے کچھ نئے سوالات بھی کھڑے کیے ہیں اس پر آج بات کریں گے کیونکہ کافی ہلکے یہ بات کرتے تھے کہ ایک بار پھر سے جو مفاہمت کی پولیسی تھی مفاہمت یاد آ چکی ہے ان دونوں جماعتوں کو اور کل جس انداز میں ملاقات ہوئی اور جس انداز میں بیانات دیئے گئے لگتا یہی ہے کہ ایک بار پھر سے کہیں سوئی پڑی مفاہمت یاد آ گئی ہے کیونکہ وہ جو اگریشن تھا ایک چودری نصار کی الیمنٹ کے علاوہ باقی مسلمک نواز اور پیپرز پارٹی میں وہ جو لفظی جنگ چل رہی تھی وہ بلکل ختم ہو چکی تھی سوائے چودری نصاریلی خان کے اس پر آج بات کریں گے عمران خان صاحب بھی دوسری جانب کل پریس کانفرنس کر رہے تھے کل انہوں نے ایک میٹنگ کی اپنی اہم رہنماوں کے ساتھ اسناباد نہیں اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب جلسے کیے جائیں گے گجرہ والا میں اور جہلہ میں جلسہ کیا جائے گا پھر وہاں سے کافلہ لاہور کی جانب آئے گا پاکستان مارچ کا اعلان کیا ہے مارچ پہلے بھی آزادی مارچ کیے تھے چودہ اگرس پہ لیکن بہرحال کچھ نتیجہ نہیں نکلا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اب کی حکمت یملی کیا ہے اور اس سے ہپو تھٹیکلی ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ فائدہ بھی مل سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ خیبر جنسی میں کل افغان سرحد پر زمینی اور فضائی کارہوئی کی گئی ہے اور چودہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں نو ٹھک آنے بھی ان دہشت گردوں کے تباہ کیے گئے ہیں اس پر بات کریں کیونکہ یہ آپریشن تیز ہو چکا ہے دربیز بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے ساتھ ساتھ اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے تو کل بھی مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیری مسلمانوں پر ظلم کے پہار دوڑے گئے ہیں کل بھی چھے نوجوانوں کو شہید کیا گیا تیز سے زائد کل بھی زکمی ہے عالمی دارے پتہ نہیں کہاں سوئے پڑے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو بھارت کی جانب سے پہل چیز سامنے آئی ہے سٹارک کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے اپنے وزیر خزانہ کو بھیجنے سے انکار کر دیا شاید اب اتلاع تھے کہ سیکیرٹی خزانہ ان کے پاکستان آئیں گے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے بہت سی اہم خبریں ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ چن چن کا سندھ میں کرپٹ افراد کو تائرنات کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے ریمارکس پر بھی بات کریں گے دیگر اہم خبریں جو آج کے نوائی وقت کا حصہ ان پر تفصیلی بات کریں گے اپنے محترم اہمان جناب افسار عبداللی صاحب سے ویلکم افسار صاحب سے تشریف ہے شکریہ بہت شکریہ آپ افسار صاحب سے تفصیلی بات کی جائے گی نوائی وقت کی اہم خبروں پر نوائی وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے لیڈ ہے آج نوائی وقت کی پینما لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے نیا قانون لانے کا کل فیصلہ کیا گیا ہے حکومتی روکن جناب ساکڈار صاحب اور کل قائد ازبک تلاف کی ملاقات ہوئی خورشید شاہ صاحب کے درمیان افسار صاحب پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو باتیں گردش کر رہے تھیں مفاہمت کے حوالے سے کیا دوبارہ سے مفاہمت زندہ ہو گئی ان دونوں جماعتوں کی مفاہمت سے آپ کی کیا مراد ہے یعنی کوئی آپ نیگیٹیو سوال اس سلسلے میں کر رہا ہے یا پوزیٹیو ہے مفاہمت عمران خان صاحب کی بقول جو مکمکہ ہے ان دونوں جماعتوں کا آج کل تو مکمکہ عمران خان صاحب کا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے تو مکمکہ ہی ہے نا کہ آج تک زرداری کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہا انہوں نے پلاول کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہا آج تک انہوں نے دنیا کے میں مشہور ترین کرپٹ لوگوں کے بارے میں جملہ نہیں کہا انہوں نے وہ کچھ کہتے ہی نہیں تو مکمکہ کہ اس میں ہے اس میں ہے کہ اس میں ہے ایک بان تو اسی بات یہ آپ نے جو پوچھا سوال کہ ٹیو آر پر مفاہمت ہونی چاہیے اور وہ مفاہمت کس وجہ سے ہے وہ کہتے ہیں یہ پوزیشن پوزیشن والے خاص طور سے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چور ہے اس کے بنائے ہوئے ٹرمز پہ اس کی انکواری نہیں ہو سکتی یہ بالکل درست ہے کہ اگر حکومت نے جو ٹرمز بنائے ہیں ٹرمز آف ریفرنس اس کے اوپر انکواری حکومت کی نہیں ہو سکتی یہ درست ہے بات بالکل لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو بنائے ہوئے ٹرمز ہیں وہ صحیح ہیں اس کے اوپر حکومت کی انکواری ہو یہ بھی صحیح ہے اسی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرمز آف ریفرنس نواز شریف کے بنے اور ان کے اوپر انکواری ہو اس پر میری بھی ہو تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ تو انہوں نے بنائے تو انہی کے بنائے ہوئے اسی فارمولے سے جو ان کا فارمولہ ہے عمران خان صاحب اگر اجازت دے ہم صاحب صاحب تو عمران خان نے سنگل ہینڈی لیے ٹرمز آف ریفرنس نہیں بنائے اس میں تمام اوپودیشن کی جماعتیں موجود ہیں جن میں پیپرز پارٹی جو کہ شاید آج تو عمران خان کے بڑا قریب ہو گئی ہوگی آپ نے بھی فرمایا کہ زرداری صاحب کے خلاف کوئی بیانات نہیں دیے گئے شاید ان کے جانب سے بیان آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے سب کے خلاف کارروائی کی جائے اور صرف یہ ٹیو اور عمران خان اکیلے نے نہیں بنائے تمام اوپودیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ آہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایک کے خلاف بنائے ہیں یہ کوئی کرپشن کے خلاف نہیں ہیں صحیح ایک شخص کے خلاف ہیں نواز شریف اسپیسیفک ہیں یہ سر اس کے علاوہ سر ایک اور چھوٹی سے چھوٹی سے گزارش یہ پھر آپ تفصیلی اس پہ رسپونڈ کیجئے آہ یہ پہلے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کا نام بھی اس میں شامل نہیں کیا جائے اپودیشن نے احتجاز کیا اپنا زد پہ اپودیشن بھی اپنی کھڑی رہی کہ نہیں نواز شریف صاحب کا نام تو آنا ہے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چلے نواز شریف صاحب کا نام نہیں آتا لیکن ایسا اگر چولہ اور سولہ سال کے لڑکوں کے پاس اتنا ارب روپے کا پیسہ آ جائے تو عالمی اگر عدالتیں بھی کچھ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں تو ظاہر ان کے والد صاحب کا تو نام آ جائے گا لیکن اب اس پہ بھی اتراز ہے حکومت کو تو سر پھر کیا کیا ہے ایسا کیا اتراز ہو سکتا ہے دیکھئے جب نواز شریف کے دو بیٹوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ ہوگا اور یہ پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آئے تو اس کے باپ کا نام آئے گا یا اس کا جو سپورٹر ہے تو اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں وہ نہیں کر رہے وہ تو کہہ رہے کہ جو وہ بنے گا کمیشن بنے گا یا سپریم کورٹ میں کیس جائے گا وہاں وہ پوچھے گے اور اس کو جواب دیا جائے گا اور وہاں خاموش رہ نہیں سکتے مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں عمران خال صاحب تو جو پناما لیکس کا مسئلہ ہے اس میں چہانگیر ترین صاحب کا آج تک نام لیا انہوں نے نیڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بغیر کورٹ میں آئے بے اور کمیشن کے سامنے آئے بے اب میری پارٹی میں اگر کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں اگر میں صرف اتنا کہہ دوں کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے جس نے بھی کرزے معاف کروائے ہیں سب پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نواز شریف صاحب نے نام لیا کہ میری پارٹی کے جو لوگ کرپٹ ہیں ان کے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پالیماری میٹنگ مجھے یاد آ رہی ہے نواز شریف صاحب نے کچھ روز پہلے کی اصدر ایمان رمدے صاحب کا معاملہ بھی جس پہ پیش آیا اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ مشرف کے ساتھیوں کا بھی اعتصاب کون ہے تلال چودری کون ہے ماروی میمن کون ہے ترین کون ہے عبداللہ علیم خاہ کون ہے نواز شریف صاحب نے نام لیا ان کا نہیں نہیں وہ تو آئے گا سارا سارا اگر آپ کے آئے ہیں کہ عمران خان جہانگیر ترین کا نام نہیں لیتے تو نواز شریف نے کیوں نام نہیں لیا دانیل عزیز کا تلال چودری کا ماروی میمن کا زاہر نامد کا پنامہ لیگ میں تو نہیں ہے نا جی آپ کنٹیمی اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ مجھے بتائیے کہ چور کے بنائے ہوئے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس پہ چور کا حساب تو نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے چور کا ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے ریفرنس پہ اس کا ہو جائے حساب سارا عمران خان میرا قیال ہے سب سے برے آدمی ہے پاکستان کے عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں اگر وہ کرپشن کے بارے خلاف بات کرتے ہیں اور دیگر لوگ نہیں کرتے تو میں نے کہا عمران خان صاحب بہت برے آدمی ہیں اس پاکستان کے نہیں وہ کرپشن کے خلاف ضرور بات کریں لیکن ایک ہی آدمی کے بارے میں بات نہ کریں یہ مسئلہ ہے اس سے وہ خود اپنی کریڈیویلیٹی کو کھو رہا ہے سر جب کئی بار کیا چکے ہیں کہ کسی بھی امتیاز کی بغیر کا روائی ہو نہیں امتیاز تو بالکل ہی ہے ان کے سامنے آپ کوئی تخریر بتایا عمران خان صاحب کی جس میں نواز شریف کا نامنا اور کتنا عجیب برکتیں ہیں جو نواز شریف کے جرائم بے کہ روز آنا ایک نیا قانون ان کے پاس آتا ہے اور وہ کاغذ لہراتے ہیں لیکن نہ کورٹ میں پیش کرتے ہیں نہ کمیشن کے سامنے پیش کرتے ہیں نہ ساملی میں پیش کرتے ہیں سر ادھر سے بھی الزام در الزام دونوں میں صرف ایک بات نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ موری زیادہ ہمدردی نہیں ہے اس نہیں آپ ایک بات ہمدردی ہماری بھی نہیں ہے آپ کے بھی نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جانا بغیر کسی دلیل کے اور ثبوت کے کوئی اور سوشل ایشو رہی نہیں بجلی بھی آنا شروع ہو گئی ہے پانی بھی آنا شروع ہو گیا ہے وہ پانی بجلی بھی دینا بھی شاید امکان خان کی زمداری ہے نہیں نہیں وہ انچوں پر بات تو کر سکتے ہیں نا نہیں کرتے نا ان کے نزدیک تو پرائم منسٹر کی کرسی جو ہے اگر نواز شریف اس پر نہ ہوتے جو بھی ہوتا اس کے خلاف بھی وہ اچھا افساد سبب یہ جو کل میٹنگ ہوئی آہ پیپلز پارٹی کے آہ ابھی جو سب سے بڑے آہ اگر ہم دیکھیں آہ سیاسی افق پر تو ابھی ان کے آہ لیگلی آہ خوشیر شاہ صاحب سب سے سٹرونگ ان کے کیونکہ پارلیمنٹ میں قائدہ اس بے اقتلاف میں وہ کل وفاقی وزر خزارہ سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بڑے خوشکوان موڈ میں ہوئی جو کہ ہونی بھی چاہیے اچھے آہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ایک تلقی کی صورتحالی برقرار رہے جس طرح سے چودری نصار علی خان صاحب اور جس طرح سے پھر جواب آتا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کل بڑا ایک اچھا ماحول تھا جس میں ملاقات ہوئی تحقیقات کے لیے نیا قانون لائے جا رہا ہے تو کیا پرانے قوانین جو ہیں وہ پھر آہ ان پر کوسٹن مارک اٹھتا ہے کہ کیا پرانے قوانین اتنے اچھے نہیں ہے کہ آپ ان پر تفتیش کر سکیں ان کے مطابق انویسٹیگیشن کر سکیں جو آپ نئے قوانین لانے کا سوچا جا رہا ہے تو وہ تو پھر جو ٹیال بن رہا ہے وہ نئے قوانین کے لیے بن رہا ہے نا تو اگر وہ نہیں چاہتے تو ختم کرے ہوں اسے پینامہ بھی تو پہلے نہیں تھا نا پینامہ کے ہوں پینامہ کا مطلب کیا ہے پینامہ شہر کے خلاف تو آپ نہیں ہے نا آپ وہ کرائم کے خلاف ہیں نا تو وہ کرائم ورجن آئیلنڈ کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان میں بھی ہوا ہے جہاں عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی ہے اور وہ سب سے سینئر ہیں آف شور کمپنی بنائے ہم تیس سال پرانی ان کی ہے تو ان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے ایک سیریسلی وہ دیکھ کسی ایسے مسئلے کو جو عوام اور قوم کے نقطہ نظر سے بات کریں سوائے ایک لفظ کے نوازے نواز شریف نواز شریف اور وہ بھی بہت ہی انسلٹنگ وے میں نام لیتے ہیں ٹھیک ہے کروڑوں لوگوں نے جس کو دیا ہے آپ نے کبھی نواز شریف کے موں سے عمران خان صاحب کے بارے میں ایسے انسلٹنگ لفظ سنے ہیں اوے بغیرہ سنا ہے کہ وہ کبھی کر رہا ہے جا رہا ہے لے رہا ہے سنگلل دیکھئے آپ اس کرسی کا تو احترام کریں پالے مانی جمہوریت میں جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے بلکل سے ٹھیک ہے نا وہ ایسا ہرنگ کرتے تو لوگوں میں ریاکشن پیدا ہوتا ہے دیکھئے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے آپ ایک نئی نسل کو جمہوریت کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں اور اس میں اخلاقی جو ذاوی ہیں نا اس سے دیکھنا پڑتا ہے یہ بہت ضروری بات ہے یعنی اخلاقیات صرف الفاظ تک ہے اپنی ذاتی اخلاقیات کوئی نہیں ہے اگر اگر سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کہا دیتا ہے کہ وینڈڈ چوری ہوا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بھی اخلاقیات کو ذاوی ملے گا تھا ثابت نہیں ہوا ثابت نہیں ہوا مینڈڈورٹ اس کا الزام لگانا بد اخلاقی ہے سمجھا آپ اچھا اب صاحب اب یہ جو کل بھی امران خان صاحب نے اور چھوٹی بڑی جو کمزوریاں ہیں تو ہیں بالکل ہیں بنی غالہ بھی چھوٹی سی کمزوری ہے بد اخلاقی ہے لیکن تو ثابت کریں سوال یہ ہے کہ الزامات اگر امران خان صاحب کی بات کی جائے وہ بھی الزام لگا دیتا ہے امران خان صاحب نے کوئی الزام ثابت نہیں ہے اور نہ مسلمی نواز جو الزامات لگاتی ہے تو دونوں الزامات ہی لگا رہے ہیں اور الزامات کی سیاست ہی کی جاری ہے کچھ ثابت نہیں کیا جاتا ہے یہ جو پانامہ لیٹ ہے نا یہ نعرہ وہ وہ نعرہ ہے ایک طریقے کا ٹھیک ہے یہ خود امران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ انکوائری ہو اور اس کے نتیجے میں کچھ آئے ان کا کوئی کہیں استحقام ہائی نہیں کبھی سپریم کورٹ تک جاتے ہیں سپریم کورٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے اگر سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے کیس بھیجا تو کیوں بغضائق کیا ہے اب پھر الیکشن کمیشن میں بھی ہے ساڑکوں پر بھی کیس ہے نیم میں بھی چیخ رہے ہیں کہ جناب وہاں بھی ہونا چاہیے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیریس ہوتا ہے آدمی تو وہ اس قسم کی بارداتیں نہیں کرتا اس کے اندر کوئی پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے تو اب جو آگے لاحعمل بنایا کل بڑا میٹنگ کی جل ساکتے ہیں تو کچھ کامیابی ملنے والی ہیں پھر موازی جیسا حال ہو گئے ہیں لیکن سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ مفاہمت سے مراد یہ ہوتی کہ منفی انداز میں نہیں بلکہ ملک و قوم کے فائدے کے لیے اگر آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے تو آپ کے اور چیلنجز ہیں دہشتگردی کے خلاف کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے پروز پر ہندوستان کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے آپ کے دوسرے پہلوں میں افغانستان پہلے اتنا نہیں تھا آپ دن بدن میں وہ زیادہ آپ کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے ان چیلنجز میں آپ کہاں کس طرف راستہ لے کر نکل گئے ہیں کہ آپ کو قوم کا مفادی نہیں آتا ایک شخص جو ہے وہی آپ کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے تو اس کو زیادہ سوشل نہیں چاہیے صرف پی ٹی آئی نے بھی اب اعلان کیا ہے سپریم کورٹ جانا ہے ایک نئی جو انٹری ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی کی ہوئی ہے جماعت اسلامی نے بھی جماعت اسلامی نے بھی انانس کیا ہے جماعت اسلامی بھی کر رہا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف پنامہ لیگ میں آپ شور کمپنیوں کرنی ہیں بلکہ جنہوں نے قرضے معاف کرائیں ان کا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے ٹھیک ہے کیا ہے جو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہر ایک استقاق ہے لیکن سر یہی جماعت اسلامی تھی نا جماعت اسلامی کی سیاست پر بھی کچھ سوالیاں نشان اٹھتے ہیں کہ پشاور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہکٹے ہیں پکتون خواہ میں کشمیر میں الہاگ کرتے ہیں انتخابات میں مسلمین نواز کے ساتھ اور اب پھر جا رہے ہیں سپریم کورٹ پر تو جماعت اسلامی پر بھی سوالیاں نشان اٹھتا ہے یہ دیکھیں تھا اور ہر جگہ اپوزیشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں کے نہیں جس کا نام سننے کو برداشت کرتے تھے تو اب عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں مجھے ایک جملہ بتا دیجئے پچھلے ایک سال سے انہوں نے کہا ہو بارے میں سر میں جماعت اسلامی کی بات کہوں یہی میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی یہ ہوتا ہے دیکھیں آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کا کوئی اور سٹینڈ ہے یہاں کوئی اور سٹینڈ ہے اگر یہ غلط ہے تو بھی عمران خان صاحب کو رجیکٹ کر دینا چاہیے نکال دینا چاہیے جماعت اسلامی چلیں آگے بڑھتے ہیں میرا خیال ہے کافی بحث ہو گئی عمران خان اور دیگر جماعتوں پہ کل جو خیبر ایجنسی میں بڑی زبردست کارروائی کی سیکیورٹی داروں نے اور افکان سرحد پر زمینی کارروائی بھی کی فضائی کارروائی بھی کی اور چودہ دہشت گردوں کو مارا گیا نو کمین گاہیں تباہ کی گئی ہیں تو یہ صرف جو فیصلے کیے گئے یہ ان کے سمرات اب مل رہے ہیں جس طرح سے بڑے سانحے کے بعد کوئٹہ کے واقعے کے بعد کل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ بہت سیریس ایک سٹیپ ہے ٹوئنٹین نائن ونگز آرمی میں قائم کیے جائیں گے اور ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ملک سے دہشت گردی اور یہ لالیسنس جو ہے اس کو ختم کیا جائے تو سائبر کرائمز بھی بہت ہیلپ فل ہیں اس دہشت گردی میں ان کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور دیکھئے افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد ہے وہ سب سے بڑی سرحد ہے میرا خیال ہے کہ اس ایریا میں اس کو منیج کرنا بڑا مشکل ہے اور اس کو اگر کوئی منیج کرتا ہے تو دونوں ملکوں کو تعاون کرنا چاہیے افغانستان کو لیکن سر اس طرح سے تعاون آنی رہا افغانستان سے جس طرح سے اور یہ صرف پاکستان کا مفاد نہیں ہے اس میں ان کے لئے بہت فائدہ ہے جس طرح سے اگر افغانستان میں کابل میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آئے آپ اس ایرر کو کم کریں آپ اسے منیمائز کریں لیکن ان کی طرف سے وہ تعاون نہیں آتا ہے جو ہونا چاہیے یہی طور سے کر رہا ہوں تو پھر یہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے یہ بلکل درست ہے جو تورخم کا گیٹ بنا تھا وہ بلکل درست تھا دیکھیں نا عجیب ایک تو لمبی ہمارے سرحد ہے اور اس کی نیچر عجیب ایک گھر آدھا افغانستان میں آدھا باکستان میں آپ نے تورخم گیٹ کی بات کی تو کیا یہ مزید اچھا نہ ہوتا کہ پاکستان کے گیٹ کو تنقید کی جاتی افغانستان کی جانب سے افغانستان بھی ایک گیٹ لگاتا وہاں پر تاکہ لوگ فلٹر ہو گئے وہاں سے جاتے بجائے کہ تنقید کی جاتے گیٹ پر بلکل یہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے غلط لوگوں کا غلطی جو دہشتگردی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ آتے جاتے ہیں ان کو روکنے کے لیے بارڈر پر چیک ہونا چاہیے چاہے وہ فرنڈلی ہو دونوں کنٹریز اور چاہے وہ دشمن ہو ایک دوسرے کے لیکن وہ چیک تو ضروری ہے اس کے بغیر آپ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے اچھا اب شارت صاحب جو کشمیر کی صورتحال ہے سالیں قائم کی جاری ہیں بھارتی دہشتگرد فوج کی جانب سے یہ بھی ایک دہشتگردی ہے ریاستی دہشتگردی سے کہا جائے تو بلکل غلط نہیں ہے ریاست خود دہشتگردی کر رہی ہے جس طرح سے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جارہا ہے تو کل بھی چھے نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے تیس کے قریب زخمی ہے گزشتہ اگر چھے سات ہفتوں کی بات کی جائے تو ظلم تو بڑے عرصے سے کشمیری برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ جو چھے سات ہفتوں میں جو ظلم برداشت کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے اب شارت صاحب تاریخ میں دیکھئے جو انہوں نے پیلٹ گن سے جو شوٹ کیا ہے لوگوں کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیمیائی ہتھیاروں سے زیادہ نقصان دے اور ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ نقصان دے قبل ہے کہ آپ انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں زندہ تو ہے لیکن اس کی کوئی زندگی کوئی حیثیت کوئی یوٹیلیٹی باقی نہیں رہتی زندگی کی تو اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایسے اس طریقے سے ٹیکل کیا جائے کہ کیجیولیٹیز اتنی نہ ہو لیکن ڈیسیبلیٹیز جو ہوں ان کی کوئی حد نہ رہے اور یہ کشمیری لوگ جو ہیں جو ینگر جنریشن آ رہی دراصل وہ ینگر جنریشن کی لائن کاٹنا چاہتے ہیں لیڈرشپ کی ان کا یہ خیال ہے کہ جو پچھلے ہمارے لیڈر ہیں کشمیر کاؤس کے وہ اب عمر کے لحاظ سے اور توانائی کے لحاظ سے شاید اب ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور جو نئی لیڈرشپ آ رہی ہے اس کو وہ ابھی سے ختم کر دینا چاہتے ہیں تاکہ اس حلثہ تو یہ جو پیلٹ گن کے ہیں ایک جو اس کا کارتوس ہوتا ہے اس کے اندر سے پانچ سو چھرے نکلتے ہیں اور وہ انسانی جسم کو چھید دیتے ہیں چھلنی بنا دیتے ہیں اور اس کے آئندہ جا کے اس کی جو زہر اندر ہے وہ پھیلتا ہے تو یہ جو نقصانات ہے اب وہ کس دہشتگردی کی بات کر رہے ہیں موڈی صاحب کو خواب آ رہے ہیں بلوچستان سے شکریہ آ رہے ہیں شکریہ کیسے پہنچا موڈی صاحب کے پاس وہ تو بلوچستان والے بیچارے خود دہشتگردی سے جو کہ موڈی کی اپنی پھیلائی دہشتگردی ہے اس سے لڑے ہیں تو موڈی کو شکریہ کس نے پہنچا دی ہے یہ سمجھ نہیں ہے ہمارے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ چھتیس شکریہ ادا کریں جو الہدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں ہندوستان میں وہاں سے بھی ہمارے پاس اور نوجوان لوگوں کے آنکھوں میں اندھا کیا ہے تو وہ بلائنڈنس جو ہے نا وہ موڈی کی آنکھوں میں محسوس ہوتی ہے انہیں آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر میں اپنی دہشتگردی نظر نہیں آتی اور آزاد کشمیر ہے کون سی دہشتگردی ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے اور پھر آپ یہ بتلائیے کہ بلوچستان میں کبھی ہندوستانی جھنڈا لہرائے گیا آج تک نہیں لہرائے گیا اور آپ دیکھیں آزاد کشمیر روز جھنڈا لہرائے ہیں بلوچستان کے وزر داخلہ کی باتیں سن رہا تھا میں جو کہ بڑا واضح موقف رکھتے ہیں روح کے حوالے سے بھارت انٹرفیرنس کے حوالے سے بلوچ ناراض جو لوگ ہیں ان کی کل بات کر رہے تھے تو ہماری ٹی وی پہ حافظین جو بلوچستان میں گئے تھے ان سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جو بلوچ ناراض بلوچ ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے جو معصوم لوگوں کو مارتے وہ دہشت گردے ہیں کوئی ناراض بلوچ نہیں ہے تو جو سٹینس ہے ہماری حکومتوں کا خصوصاً صوبائی حکومت بلوچستان کی بات کی جائے راہ کی انٹرفیرنس کے حوالے سے بڑا واضح موقف رکھتی ہے وہ اس پر پاکستان کو کتنی تقویت ملتی ہے اور جو بلوچستان کے حوالے سے موڈی کی جو حرزہ سرائی یا اس کو کتنا جواب ملتا ہے دیکھیں جو موڈی دیں اب میرے موہ سے موڈی نکل گیا سوری اگر سچ نکل گیا ہے تو تردید دیں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک نکل گیا ہے تو موڈی صاحب جو ہیں اب اگر بلوچستان کے بارے میں اپنی کامیابیاں بیان کر رہے ہیں تو وہ کامیابیاں نہیں ہیں بلکہ وہ جرائم ہیں جو بین القوامی قانون کے طرح جرم ہے کہ آپ کسی کی لیگل جو اس کی باؤنریز ہیں اس کے اندر جا کے اس کی حکومت کے خلاف اس کو بہگائیں اور اس کو پیسے دیں یہ جو پیسے ویسے دے رہے ہیں وہ تو بہت بہت بڑا ان کا بجٹ ہے انہوں نے ایک بہت بڑا بجٹ بنائے جو اکنامی پارپاہ سی پیک کے لیے بنائے لیکن اب سار سب صرف فلاوز تو ہیں کئی پر پاکستان بھی چاہے ذرا کمزوری سے چاہے طوانائی سی آواز اٹھاتا ہے یون میں بھی مریحہ لودی صاحبہ اب وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتی رہتی ہمارا میڈیا بھی آواز اٹھاتی رہتی لیکن امساں سے کمزوری آخر کام یا بھی کیوں نہیں ملتی ہے مسئلہ مسائل تو کہیں پہ تو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ ایک شخص کو مکان کرائے پہ دے دیں یا آپ کے مکان پہ کوئی غبضہ کر لے تو آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے یا آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی مسئبت یہ رہی کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں رہی پچھلے ستر سال میں اور جو ملٹری انٹرفیرنس ہوا ماشاءاللہ کی صورت میں اس نے اس کاؤس کو بہت نقصان پہنچایا پھر شملہ مہادے نے بہت نقصان پہنچایا جو یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے میں صرف دو فریق ہیں دو فریق نہیں ہیں اقوام متحدہ سب سے بڑا فریق ہیں خود وہاں کے جو شہری ہیں وہ بہت بڑے فریق ہیں ان سب کو شامل کرنا چاہیے تو کیس خراب ہوتا رہا اب اس کیس کو پھر سے ٹک اپ کیا گیا لیکن ہر جگہ کیا دیکھا اقوام متحدہ بھی آواز اٹھائی گئی ہے تمام خط بھی لکھے گئے ہیں ہماری جو ایمبیسیڈر لیول پر جو ہوتی ہے ایک ہمارے کاؤس کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ لیکن اس میں شائستگی اور ڈپلومیسی کا بھی ایک لیکن سر جو بھارت کا روحیہ اس کے بعد شائستگی میرا کہہ رہا ہے ڈیزرڈ نہیں کی جاتی ان کے پاس سے ہمارے سامو اگر ہم سے وہ کہیں کہ شائستگی مطلب جس طرح سے معصوموں کو مارا جا رہے ہیں اور ہم شائستگی اپناتے رہیں گے اور جس طرح سے اب تو بڑا اچھا انیشیٹیو پاکستان حکومت نے لیا کہ سفراؤں کو بلوایا سفراؤں کی کانفرنس یہی طریقے ہوتے ہیں یہی محرس کر رہا تھا کہ یہی طریقے ہوتے ہیں اور ڈپلومیسی کے کام کرنے کہ اب جیسے آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے وزیر خزانہ کو نہیں بھیجیں گے ہم سیکٹری کو بھیجیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بنس بیہیو کرے آ کر کوئی ایسا سفارتی آداب کے خلاف دیکھیں سارک جو ہے آپ پراجنات سنگھ کی بات کر رہے ہیں جو ترکے کے سارک ہاں جو آئے تھے وہ منسٹر تھے تو سارکنٹریز کے جو رولز ہیں جو ذابطے ان میں یہ تیہ ہے کہ جو آپس کے جھگڑے ہیں نا بائی لیٹرل وہ اس میں نہیں اٹھایا جائیں گے اب انہوں نے آ کر وہ مسئلہ اٹھایا اور ان کو جواب دیا گیا تو انہوں نے اسے بہت برا مانا اب اگر وہ نہیں بھیجتے تو رپریزنٹریشن جس کو چاہے وہ بھیجیں اگر وہ ہی کریں گے جو ہمارے ان کے منسٹر نے پچھلے کیا تھا انٹیریئر منسٹر نے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے بلکہ سارکنٹر صاحب یہ جو آرمی چیف نے ہم نے وہ فضائی اور زمینی آپریشن کی تو بات کی لیکن کل ایک اور بڑی خبر تھی فوجی ادارتوں کی جانب سے کہ گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی آرمی چیف جنرحیل شریف نے تقریباً سولہ کے قریب ایسے دہشتگرد ہیں جن کو ملٹری کورٹ سزائے موت سنا چکی ہے لیکن اپیل میں سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ابھی تک سٹے دے رکھے اس پر فیصلہ محفوظ ہے لیکن ابھی تک سنایا نہیں جا رہا عدالتیں بہتر جانتی ہیں کب فیصلہ سنانے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے لیکن اب یہ جو گیارہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی ہے یہ بھی اگر سپریم کورٹ چلے جاتے تو کیا ہوتا ہے اب ڈیلے ہوگا لیکن میں سبجتا ہوں کہ انہیں سزائے موت ہی ہوگی چونکہ ثبوت تھے تب ہی تو سزائے موت دی ہے نشلی عدالتیں لیکن سزائے موت دینے کے بعد رک بھی گئی ہے وہ تو پھر وہ تو ایک حق ہوتا ہے نا سپریم کورٹ پہ ہم اس کے اخلاف کر سکتے ہیں اور یہ بہرحال کمزوری رہی اسی لئے فوجی عدالتیں بنی نہیں کہ شواہد کی کمی کی وجہ سے جو دہشتگرد ہیں یا جرائم پیشہ لوگ ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں تو شہادت کا جو قانون ہے جونگریزو کے زمانے سے چل رہا ہے اس کو تھوڑا سا اسے ترمیم ہونی چاہیے آج کے حالات کی مطلب سب کچھ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں عمودی صاحب نے تو کہا کہ آزاد کشمیر کا سوال کا جواب بھی دینا ہوگا پاکستان کو لیکن وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے جمہوریت پھل پھول رہی ہے کام کر رہی ہے کل صدر منتخب ہوئے ہیں مسعود خان صاحب بڑی اچھی ساکھ کے حامل ہیں مسعود خان صاحب انبیسیڈر بھی رہ چکے ہیں دیگر عہدوں پر بھی کام کر چکے ہیں تو مسعود خان صاحب صدر بن چکے ہیں آزاد کشمیر کے مسعود خان صاحب کا چناؤ کیسا دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا اور بہت ہی وقت کی ضرورت کے مطابق انتہائی اپروپریٹ ان کا انتخاب ہے اور اب یہ ہوگا کہ کشمیر کے معاملات آپس کے جھگڑوں کے بجائے اوپر کی سطح پر ہندوستان کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے میں سفیر بھی رہ چکے ہیں اور یہ مسائل ان سے ڈیل کرتے رہیں تو یہ ایک بہت بڑا انتخاب ہے یعنی عوام کی طرف سے بھی اس کو پذیرائی ملی ہے اور دوسری سیاسی جواباتوں کی طرف سے اور صدر جو بڑا آتے ہی جو بڑا خوش آئند ایک بیان دیا کشمیر کے حوالے سے مسعود خان صاحب کہتے ہیں کہ نئی حکمت عملی کے ساتھ اب کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا تو یہ یقیناً کشمیر کاؤز کو بڑی تقفیت دیتا ہے بلکل بلکل نئی حکمت عملی پرانی حکمت عملی جو ہے وہ بھی بہت اچھی تھی کہ اقوام متحدہ میں یہ قراردار منظور کی جا چکی ہے اور اس کو لے کر خود وزیر آزم ہندوستان کہے تھے کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ بات ان سے پوچھو آزاد کشمیر کے تو آزاد کشمیر میں آج تک کبھی ہندوستانی جھنڈا لہرائے گیا نہیں لہرائے گیا تو یہ مدی صاحب کو دیکھ لینا چاہیے لیکن سر جب مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی عام آزادی پر جھنڈا لہرانے کی کوشش کی گئی محبوبہ مفتی صاحبہ کی ذانیب سے تو وہ بھارتی ترنگا بھی زمین پر آن پڑا تھا ہاں ہے وہ تو خیر ہے صاحب اب سپریم کورٹ کا میں نے انٹرو میں ریفنس دیا تھا سپریم کورٹ نے کل جو بڑا ایک بیان دیا اور حقیقت پر مبدی یہ ایک ہیرنگ کے دوران جو ریمارکس آتے ہیں تو وہ بھی خبریں بنتی ہیں ہیڈ لائنز بنتی ہیں تو کل سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ میں تو چن چن کر غلط تقرریاں کی جاتی ہیں چن چن کر جو غلط لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں انہیں تائنات کیا جاتا ہے اور حکومت نتائج بھگتے گی ماضی کی حکومت ہم بظاہر یہ لگتا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب کیونکہ بزرگ تھے اور وہ ایکٹیوزم ان میں نہیں تھا لیکن اب ایک ینگ وزریال ہے سندھ کا اور جس طرح سے مراد علی شاہ صاحب ایکٹیو ہیں ہم توقع کرتے ہیں کیونکہ ماضی سے توقعات نہیں رکھتے ہیں ہم مراد علی شاہ صاحب کے کردارش اور جس طرح سے یہ متحرک ہیں ان سے توقعات رکھتے ہیں کیا اس میں بھی تبدیل ہی آئے گی کہ جو چن چن کر غلط افراد کا تقرر کیا جاتا ہے یہ رک جائے گا یہ نہیں رکے گی اس لیے کہ یہ تو بڑی بنیادی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی اور اسی بنیادی پالیسی کی وجہ سے ان کی حکومت وہاں قائم ہے کہ کھاؤ اور کھلاو اور حکومت کرو تو اس حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلط لوگ اس لیے چنتے ہیں کہ ان سے غلط کام لینے ہوتے ہیں اب پچھلے جو آپ نے وزیر اعلیٰ کا حوالہ دیا ان کا ایک سب سے سٹرونگ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بہندہ ایماندار آدمی تھے ان کا کوئی سکینڈل نہیں ہے اور وہ بڑے راست سوچ کے آدمی تھے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سولہ سال کا آ جائے وہاں ایک چیپ نیسٹر یا ایک سو سولہ سال کا آ جائے اس کو جو ہدایات آتی ہیں وہ تو دبائی سے ہی آئیں گی یا بلا بلا ہاؤس سے آئیں گی تو وہ ہدایات اگر تبدیل ہوں تو چیپ نیسٹر کی تبدیلی کا کوئی فرق پڑے گا ورنہ نہیں پڑے گا چلیں یہ معاملہ تو ایک الادہ ہے کہ جس طرح سے وہ بھی ابھی ہم آف دیئر بات کر رہے تھے جس طرح سے بھتے کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ کتنا بھتہ کہاں جاتا ہے بلا وال ہاؤس جاتا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے جس پہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی والے دوست ناراض ہو جائیں گے لیکن اب سال صرف صرف تقریوں سے ہٹ کے جس طرح سے کئی پانی کھڑا ہے تو پانی نکلواتے ہیں جس طرح سے ایکٹیو نظر آتے ہیں کچھ تو تبدیلی نظر آ رہی ہے دفتر میں ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں افسران کو ٹائم پہ آنا پڑ جاتے ہیں یہ پانٹ اچھا ہے لیکن یہ چیپ نیسٹر کا کام نہیں ہے یہاں کورا پڑا آتا اٹھا ہو اگر وہاں پر لوگل گورنمنٹ کا نظام ایکٹیو ہوتا تو کورا اتنا جبان نہ ہوتا اور یہ کورا کون پھیلاتا ہے ایک لطیفہ ہے لیکن بڑا صحیح ہے کہ کورا اٹھانے والا ہے اس نے گھر پہ آواز دی تو بچے نے کہا کہ اممہ کورا کورے والا ہے تو اس نے کورے والا وہ نہیں ہم ہیں چونکہ کورا یہ جو ہے ہم نے پھیلائے وہ ہماری ملکیت ہے وہ صاف کرنے والا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب تک صاف کرنے والے موجود ہیں کورا پھیلانے والے بھی موجود رہیں گے اس سلسلے میں یہ تو خیر اگر لوکل گورنمنٹ ہوتی تو پھر چیپ میسٹر کو وہاں آنا جانا پہ سر یہی مجھے بھی اس پہ بڑی تشفیش رہتی ہے کہ چاہتے نہ چاہتے بلدیاتی انتخابات کروا دیئے گئے سپریم کورٹ نے دباؤ دیا تو بلدیاتی انتخابات کروا دیئے گئے کافی عرصہ گزر چکا ہے لیکن ان کے سمرات اگر عوام تک نہیں پہنچنے تھے تو یہ ایکسرسائز کرنے کی اتنا پاکستان کا پیسہ پبلک کا پیسہ الیکشنز پر ضائع کرنے کی ضرورت کیا تھا لیکن لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہ کروانے دینے کے پیچھے حکومتوں کی وہ خود غرضی تھی کہ سارے فنڈز وہ خود خرچ کریں اور اس میں سے بچائیں اور کرپشن کریں تو اب سارساب یہ تو اگر شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں کہ اگر حکومتیں اکتیارات دیتی ہیں جو بلدیاتی نمائندگان تھے نیک نامی حکومت کی تھی اور حکومت کو ہی اس سے فائدہ ملنا تھا ان کا شاید ووٹ بینک بڑھ جاتا اگر عوام کو دو دن سکون کے گزرنے کو مل جاتے یہ زیاو لخ کے زمانے میں یہ بدت شروع ہوئی کہ جو ممران اسیمبلی چاہے قومیوں چاہے صوبائی ان کو اتنے اتنے کروڑوں پہ دو ہوا جا کے کریں جن لوگا کام قانون بنانا ہے وہ سڑکیں صاف کریں نالیا صاف کریں اور سڑکیں بنائیں یہ تو ایک غلص سی بات تھی ایک ایسی مثال قائم ہو گئی کہ اب اسے قائم دینے اس کو اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو لوگ اس کے خلاف ہوں گیا حکومتیں خلاف ہیں اس کی آپ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کا اتنا آرڈر نہ آیا ہوتا تو یہ الیکشن بھی نہ ہوتے صحیح یہ صرف اس لیے ہویا اور اب بھی وہ اسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا ڈیلے ہو جتنا ہم خرچ کر سکیں اور کھا سکیں اب آپ دیکھیں اٹھارہ اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس حد تک ایسی ہی معذور لوکل گورنمنٹس جو نہ چل سکتی ہیں نہ ہاتھ ان کے کام کریں گے نہ آنکھیں ان کی کام کریں گے آخری ایک منٹ ہے پیپلز پارٹی کے ایک بڑی مضبوط آواز سندھ کی مولا بکس چانڈیو صاحب ہر معاملے پر ریسپونڈ کرتے ہیں تقریبا کل بڑا دلسک بیان دیا کہ لیگی حکومت ناکام ہے اور بلاول چودھویں کا چانڈ ہے اور آئندہ ملکی قیادت کریں گے بلاول صاحب تو چانڈ اب ملکی قیادت کریں گے افصار صاحب حاصل میں ہم ترقی کی جو علامت سورج کو کہتے ہیں چانڈ کو نہیں کہتے ہیں حمدی ہے چانڈ تو ایک اور حوالہ ہے اور چانڈ تو ویسے بھی اور چانڈ کوئی بے عملی کا حوالہ ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ چودھویں چانڈ میں روانس کرتے ہیں نہیں ایک اور بات ہے کہ افصانوں میں چانڈ کا بڑا ذکر آتا ہے ہاں دیکھیں نا چانڈ کو اگر آپ دیکھیں ویسے بھی تو نظیر آبادی نے کہا کہ جن کے پیٹ خالی ہوتے ہیں انہیں چودھویں کا چانڈ روٹی نظر آتا ہے گول اور جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا ان کو رومانس اس میں نظر آتا ہے تو اگر بلاول بٹو استیارہ انہوں نے بنایا ہے کہ وہ چودھویں کا چانڈ ہے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے اس سے اگر وہ سورج ہوتے تو پھر وہ قوم کے لیے ایک رہنمائی روشنی اور تیز رفتہ ترقی کا استیارہ بنتے ہیں بہت شکریہ آپ سار صاحب تشریف لائر پروگرام ناظرین آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آخر میں بات ہوئی تو شاید اگر کچھ کرنا نہیں تھا اگر اکتیارات نہیں دینے تھے تمام صوبوں میں اگر پکتونخواہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے لیکن وہاں پہ بھی جو صورتحال اتنی کچھ اچھی نہیں ہے بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے وہ بھی آئے روز احتجاز کرتے ہیں لیکن اگر ایسے کام کرنے تھے اگر اکتیارات نہیں دینے تھے اگر فنڈز نہیں دینے تھے فنڈز اور اکتیارات تو بڑی دور کی بات ہے دفاتر تک نہیں ملے اگر ان بلدیاتی نمائندگان کو تو فائدہ کیا تھا اس تمام طرح ایکسرسائز کا کیا صرف عوامی پیسہ ضائع کرنا تھا اور بھی بڑے طریقے ہیں عوامی پیسہ ضائع کرنے کے ایکسرسائز اگر کروائیے تو عزراہ کرم اس پر توجہ دی جائے اور جو اس کا فوکس تھا پبلک کی جو دیولپنٹ کے حوالے سے عوام کی خوشحالی کے حوالے سے اس پر دوبارہ سے فوکس کیا جائے پروگرام سے اتنی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ